تھوڑے ذرا ہلکے پھل کے سوال ہو جائے محبت کی گلیوں سے گزر تو ہوا ہو گا جی زمانہ جوانی میں گزرے بالکل گزرے زور سے گزرے چیخیں مارتے دھارتے گزرے اور گزر گئے پہلی محبت کب ہوئی یہ نہیں کہنا کہ پہلی محبت میری دادا سے ہوئی تھی نانی سے ہوئی تھی دادی سے ہوئی تھی یا والدین سے ایسے نہیں کہنا آپ کو بتا ہے میں کونسی محبت کی بات کر رہا ہوں میرا خیال ہے زمانہ جوانی تھا کوئی سولہ ستارہ سال عمر ہوئی اسی زمانے میں اس سے گزرے ہیں کبھی کسی نے گلاب دیا اور جو آج تک آپ نے کتابوں میں سنبھال کے رکھا ہو چاہاں میں اتنا کوئی رومنٹک عاشق مزاج نہیں ہوں ٹپیکل جسے کہتے ہیں ہوتا تو تھوڑا سا شاعر بن جاتا ہے گلاب پھول کئیوں نے دیئے زندگی میں دیکھیں جی کوئی چاہتا ہے یہ بڑے ایک کہہ لیجیے خوشی کی بات ہے کچھ آتا ہے آپ کو آپ کو شخص قسمت ہے میرے سارے دوست محبت کرنے والے پوری زندگی کے کافلے میں میں سچ بتاؤں مجھے بڑی محبت ملی سب سے بڑی محبت ملی آپ نے کسی کو love letter لکھا ہو یا دوستوں کے لیے آپ نے love letter لکھے ہو ان کی محبوباؤں کے لیے کیونکہ آپ کو لکھنے پڑھنے کا شوق تھا بڑی سب مجھے یہ والا لکھنا نہیں آتا تھا یہ جو love letter ہوتا ہے اس میں بڑا کمزور تھا اور اگر سچ کہوں اس کا ثبوت ہے کہ آج بھی میری فیملی وہ یہ کہتی ہے کہ اس طرح کی expressions میں میں weak ہوں میں بڑے جذبات اپنے اندر رکھ لیتا ہوں اس طرح کی expressions میں 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 اتنا مضبوط نہیں ہوں سنے آپ اپنے خاندان میں پہلے باغی تھے جس کی out of family شادی ہوئی تھی اور پھر بھی آپ اسے arranged marriage کہتے ہیں میری فیملی کی سب شادییں گجرات سے تھے گجرات میں ہی ہوتی تھی میں فیملی کا پہلا بچہ تھا میری صرف ایک ہی درخواست تھی کہ آپ میری شادی گاؤں میں نہ کریں گجرات نہ کریں شہر میں جہاں مرضی کر دیں اور یہ بہت بڑی بغاوت تھی کیونکہ چاہتے نہ چاہتے یہ جو پنجاب پنجابی کلچر ہے اس میں بچپن سے آپ کے رشتے بن چکے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہے یہ اس کے ساتھ ہے تو اس کلچر میں میں بھاگی تھا میں نہیں مانتا تھا میرے مطابق کسی کو سمجھنا کسی کو انڈرسٹرینڈ کرنا کسی کے ساتھ چلنا کسی کے ساتھ پوری زندگی گزارنا بٹی صاحب یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کو بڑے دھیان سے کرنا پڑتا ہے تو میری بغاوت تھی کبھی ایسا ہوا ہو کہ بیغم صاحبہ کے ساتھ کسی بات پر بحیث ہو گئی اور آپ نے اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کی ہو تو آگے سے جواب ملا ہو کہ موٹیویشنل سپیکر ہوں گے تو باہر ہوں گے یہ جملہ تو میرے گھر میں بہت سنائی دیتا ہے کوئی پتہ نہیں ابھی پیچھے سے آواز آج ہے کہ آپ موٹیویشنل سپیکر ہوں گے باہر ہوں گے لیکن بڑی صاحب میں نے کلیا ڈون لیا مجھے جب بھی بیغم گھری ڈالتی ہے اور ایسے دیکھتی ہے مجھے میں لا جتی لیتا ہوں پا جگر لیتا ہوں اور پارک میں چلتا ہوں مجھے واگ کرنے کا بڑا شوک ہے باگنے کا بڑا شوک ہے یعنی بیغم سے لڑنا نہیں ڈڑنا ہے ہاں جی بالکل لڑنا نہیں ڈڑنا ہے آپ کا انٹریکشن خواتین کے ساتھ بھی زیادہ رہتا ہے بے شمار خواتین آپ کی فینز بھی ہیں اور ان میں سے بہت سی ایسی ہوں گی جو آپ کو اپنا منٹور بھی مانتی ہوں گی تو ایسے میں بیغم صاحبہ جب کبھی شک کرتی ہوں گی تو معاملات کی نزاکت کو کیسے سنبھالتے ہیں ہم سب جو کیمرہ مزیسیب ہوتی ہے لیکن یہ سکرین ٹی وی والی دنیا سے جو بھی جو جڑے ہوئے ہیں دوست میرے بھائی آپ میں ہم سب ہماری بیغمات زیادہ شکی ہوتی ہیں انہیں زیادہ ڈر لگتا ہے پھر ایک دوست کہنے لگے کہ میرے آتھ پچھلے پہر مجھے محسوس ہوا خواب میں لگایا ایسے کہ میرا ہاتھ کسی نے پکڑا ہے اور وہ ہاتھ جو ہے وہ کسی محترمہ کا ہے تو کہتے ہیں میری ہلکی سی آنکھ کھلی تو واقعی میری بیغم نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا اور میرا انگوٹھا میرے موبائل فون پہ دبا دبا کے لگا اچھا کہتے ہیں میں بڑا مضبوط انسان ہوں تو میں کنٹرول کر گیا اور میں نے کہکہ نہیں لگایا لیکن میرا کہکہ تب چھوٹا جب وہ وہی موبائل لے کے پاؤں کے انگوٹھے کی طرف میں لگی تو یہ کہیں نہ کہیں ہم سب کو فیس کرنا پڑتا ہے اور یقین دلانا پڑتا ہے کہ ہم آپی سے محبت کرتے ہیں بچوں کی تربیت میں زیادہ آت کس کا آپ کا یا بیغم کا ٹائم تو زیادہ بیغم کے ساتھ بچوں کا گزرتا ہے لیکن اللہ نے بڑی انعائیت کی کہ بچوں کا رول مارڈل میں ہوں اسے بڑا پیار کرتے ہیں یہاں تک کہ جو میرے اتوار توڑ طریقے انداز ہوتے ہیں چھپ کر کے فالو کر لیتے ہیں چند دنوں مجھے پتہ لگتا ہے کہ اسی انداز کو اسی اسلوب کو میرے بچوں نے فالو کر لیتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ کتاب بینی کی عادت نہیں آج کے قاسم علی شاہ کو تراشا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا تو وہ کون سی کتابیں ہیں جو آپ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں وہ کون سے رائٹرز ہیں جن کی کتابیں آپ کبھی پڑھنا مس نہیں کرتے بھٹی صاحب مختلف دور رہے ہیں ریڈنگ کے میرے جو انعائیت کا زمانہ تھا میں نے لوکل لٹریچر سارا پڑھ دیا بانو آپا عشفاق صاحب ممتاز مفتی صاحب قضل شہاب صاحب یہ سب میں نے پڑھے اور بعد میں میری انپریکشن سیلف ہیلپ کے موڈرن لٹریچر کے ساتھ ہوئی یہ کیونکہ پاکستان میں نیا ہے ابھی اس پہ بہت سی تنقید بھی ہوتی ہے لاعلمی کی بنیاد پہ لیکن میں پچھلے بیس سالوں سے سیلف ہیلپ کی جتنی موڈرن کتاب میں ہیں موسٹیفن کوئے ہے وہ ٹانی روبنز ہے وہ جم رونز ہے وہ روبن شرما ہے وہ جان سی میکسپل ہے ان سب کتابوں کو وہ سارے لٹریچر کو میں نے پڑھا اور اس لٹریچر کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ ہم مسلمانوں کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے تھا یہ سارے وہ احکام تھے جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں ان لوگوں نے اسے سپیشلائزڈ ایک فیلڈ بنا دیا اور پالش کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیجئے مثال لیجئے گا دنیا میں لیڈرشپ پہ سب سے بہترین کتابیں جان سی میکسویل کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیڈرشپ موڈل کو نریٹ کر کے سمجھ کے لیڈرشپ کی کتابیں بنائی جائیں آج دنیا بتا رہی ہے کہ جی ماف کرنا بڑا ضروری ہے دنیا کے بہترین موڈرن لیڈر نیلسن منڈیلا ستائیس سال کی جیل کارٹ کے پہلا قویشن ان سے صحافی پوچھتا ہے کہ اب آپ کیا کریں گے جنہوں نے جیل میں ڈالا تو وہ کہتے ہیں جی فورگیٹ اور فورگیو ماف کیا اور بھول گئے یہ لیڈرشپ تو ہمیں چودہ سو سال پہلے ملا جب فتح مکہ ہمیں تو لیڈرشپ کا موڈرن موڈل یہ لازمی پڑھنا چاہیے لیکن جوڑنا چاہیے چودہ سو سال پہلے سے کتابیں پڑھنے کے علاوہ فلمیں دیکھنے کا شوق بھی ہوگا کیونکہ فلموں سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے کس قسم کے فلم میں پسند کرتے ہیں اچھا اب بٹی سا مشکل ہو گیا موویز دیکھنا لیکن کسی زمانے میں جو میں نے موویز دیکھی ہیں وہ پرپس کے ساتھ کسی تیم کے ساتھ کسی فلوسفی کو لے کے مثلا مجھے اپی کلپٹو بڑی پسند ہے میوزک کیسا پسند کرتے ہیں مجھے عرفانہ بڑا پسند ہے مجھے آپتہ پروین بڑی پسند ہے مجھے نسرت فدلیہان صاحب بڑے پسند ہے کوک سٹوڈیو میں کچھ چیزیں بڑی پسند ہیں انڈیا سے ایر رحمان بڑا مجھے پسند ہے اریجیت سنگھ کو بہت سنتا ہوں یہ ایک موڈرن ہے لیکن کمال اس کی آواز جادوی آواز ہے تو میوزک مجھے فیسینیٹ کرتا ہے آپ کی آواز جتنی خوبصورت ہے خود گنگناتے بھی تو ہوں گے کمی ہے جی گانا گانے کا موقع نہیں ملا گئی کبھی کبھی اگر گنگناتے ہوں تنخائی میں بیٹھ کے تو کیا گنگناتے ہوں گے ترانے بڑے ہوتے ہیں سنا بہت زیادہ ہے نا جی کیا کھانے کے معاملے میں لاہوری ہیں میں تھوڑا کھاتا ہوں ستھرا کھاتا ہوں سابسرا کھاتا ہوں اور شوک سے کھاتا ہوں لیکن میں وہ نہیں ہوں پھٹو نہیں ہوں کہ زیادہ کھانا ہوں سوشل میڈیا پر آپ کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے ماشاءاللہ لیکن آپ خود کس کو فالو کرتے ہیں بشمار ہیں جی ایسے لوگ اب پرانا اگر دیکھوں تو کیونکہ ساری دنیا سوشل میڈیا پہ آگئی وہ لوگ جو دنیا میں غیر موجود ہیں ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے ان کے فالورز نے بنایا ہوئے تو رومی کی کورٹس بودہ کے کورٹس میں جتنے پیج ہیں وہ سارے میں فالو کرتا ہوں سیلف ہیلپ پرسنل ڈیویلپمنٹ پہ انڈو پاک میں جتنا کام ہو رہا ہے انڈیا میں ہو رہا ہے پاکستان میں ہو رہا ہے میں سب کو فالو کرتا ہوں سارے اچھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں قرآن پاک کی تفسیر میں نے کئی بار ختم کی ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی میں ہر بڑے عالم دین کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں اسے سنتا بھی اسے فالو بھی کرتا ہوں اکثر سوشل میڈیا پر یہ میم دیکھنے کو ملتا ہے کہ قاسم علی شاہ کے ساتھ دنیا کا ہر واقعہ پیش آ چکا ہے سوائے حاملہ ہونے کے آپ کو جب ایسے میم اپنے بارے میں سننے کو ملتے ہیں تو کیسا لگتا ہے بڑا مزا آتا ہے اس کی وجہ ہے یہ میم تک پہنچنے تک پوری زندگی لگی ہے صرف یہ جب تک آپ اس یعنی کہہ لیجئے کانٹروورسی پروپاگنڈا میم تک نہیں پہنچتے آپ کلک نہیں کیے یہ کنفرم ہے جو کلک کی ہے جو برینڈ سے سپر برینڈ بنا ہوتا ہے اسی کا مزاگ ہوتا ہے اسی کے خلاف کو بات ہوتی ہے اسی کے خلاف کو پروپاگنڈا ہوتا ہے تو اب تو بڑا میں انجوائے کرتا ہوں بلکہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ بعض اوقات کروڑوں کی کمپینج جو میں شاید اپنے لیے کروں لوگ مفت میں میری لیے کر رہے ہوتے ہیں مجھے مشہور کر رہے ہوتے ہیں آپ پر بننے والے میمز پہ سے آپ کا اپنا سب سے پسندیدہ میم کون سا رہا وہ آپ بول چکے ہیں جی میرا بڑا پسندیدہ ہے اور واقعی میں نے کہہ کا لگایا جب اسے سنا پاکستان میں بہت سے موٹیویشنل سپیکرز اب ہیں تو آپ کو خود کون سا موٹیویشنل سپیکر پسند ہے جب ہم سٹوڈنٹ تھے اس فیلڈ میں آئے ایک صاحب ہے ہمارے استاد ہیں ان کا نام ہے کامن رزوی رزوی صاحب کمال انسان جی ہر وہ موٹیویشنل سپیکر پسند ہے جس میں ویلیوز ہیں جس میں عداب ہے جس میں دینداری ہے جس میں خوف خدا ہے تو میں آج تک کامن رزوی صاحب کو فالو کرتا ہوں اب مارا ایک سیگمنٹ ہے ریپیڈ فائر وزیراعظم عمران خان کو ریٹ کریں اوٹ آف ٹین فائیف ان لوگوں پر ایک ایک کمنٹ کر دیں نواز شریف میرا خیال ہے آپ انہیں سمیٹ لینا چاہیے مریم نواز سٹرگل جاری رکھیں بلاول بھٹو درداری منزل ابھی بہت دور ہے جانگیر ترین بزنس اچھا چال رہا ہے سارا شیخ رشید کمال شیخ صاحب کو تو سن کے میں جواہے کرتا ہوں اگر کوئی ایکٹریس آپ کی خدمات بطور منٹور طلب کرے تو ان میں سے کس کو فوراں ہاں کر دیں گے اور کس کو فوراں نہ کر دیں گے میں بھی شریعت ماہرہ خان آئیزہ خان سبا کمر مایا علی میں ماہرہ خان کو آفر کر دوں گا اگر کانسلنگ کی سرویسز چاہیے اور نام والی بات فیسے تو سب کے لیے میں حاضر ہوں لیکن میں کیونکہ کم جانتا ہوں تو آئیزہ کو منع کر دوں گا میں نہیں جانتا یعنی آپ جاننا بھی نہیں چاہتے سر بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ بہت اچھا دن گزارا بہت کچھ سیکھنے کو ملا بہت اچھی یادیں لے کے جا رہے ہیں